بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور آپ سب کو جمعہ کے دن کی بہت بہت مبارک ہو اور اللہ رب العزت سے دواگوہوں کے لحپا کس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے آپ کی تمام نیک حجات دلی مراد کو پورا کرے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمیشہ آپ پر موصلہ دار بارش کی طرح برستی رہیں آمین میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں جمعہ کا دن جو کہ تمام دنوں کا سردار دن ہے اس دن بہت سے عمال کیے جاتے ہیں بہت سے وضائف پڑھے جاتے ہیں ذکر و اذکار کیا جاتا ہے لیکن آج ایک بڑا ہی خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ جمعہ تو مبارک کے دن جتنے بھی عمال پڑھتے ہیں تو آپ نے یہ ایک چھوٹا سا اور آسان سا عمل ضرور پڑھنا ہے یہ عمل یفظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت صورت اخلاص کا عمل ہے اب صورت اخلاص اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اس صورت میں آپ کو بتلاتا چلو کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے اور یہ صورت پیار آقاز سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب کفار نے آپ کو اللہ رب العزت کے نصب العین کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا کہ تمہارا رب کون ہے کیا کرتا ہے کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے کب سوتا ہے کب جاگتا ہے کیا اسے کسی نے پیدا کیا یا اس سے کوئی پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فوراں صورت اخلاص کا نزول فرمایا اور اس میں فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ ہی کوئی اس کے مقابلے کا ہے یہ صورت اس قدر مبارک صورت ہے کیا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مرتبہ صورت اخلاص کی حلوس دل سے تلاوت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک تہائی قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے ایک تہائی قرآن پاک دس سپارے بنتے ہیں یعنی کہ اگر ایک مرتبہ صورت اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو بندے کے نام عمال میں دس سپارے پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور اگر تین مرتبہ صورت اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے یہ اتنی مبارک صورت ہے اور اتنا ہی نہیں جب آپ بار بار اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو گے اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حالی جولیوں کو اپنی رحمت سے بر دے گا چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ تو میرے محترم بائیوں میری بہنوں آپ نے جمعت المبارک کے دن صورت اخلاص کا یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ پڑھنا کیسے ہے اور اس کے پڑھنے کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا دوستو بائیوں اور بہنوں ویسے تو صورت اخلاص کے اس عمل کے آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے اتنے فائدے ہوں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن چند ایک فوائد آپ کو بتلاتا چلوں دیکھیں دوستو کوئی ایسا گھر نہیں جس گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی نہ ہو کسی گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں کسی گھر میں کم پریشانیاں ہیں ہر گھر کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے تو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو اپنی رحمت سے دور فرما دیں گے میرے بائیوں میرے بہنوں اگلا فائدہ اللہ رب العزت گھر سے رزق کی تنگ دستی کو دور فرما دے گا اب اگر مجودہ دور کی طرف دیکھا جائے تو مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ہر دوسرا بندہ پریشان ہے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ گھر میں ایک وقت کا کھانا ملتا ہے دوسرے وقت کا پتہ نہیں کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا لیکن جب آپ اس عمل کو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلے پیدا کر دے گا اور آپ کے گھر سے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی دوستو اس کا اگلا فائدہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے گا ابھی بہت زیادہ دیکھا گیا کہ بچے اپنے والدین کے بہت زیادہ نفرمان ہو چکے ہیں اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتے اور جو بچے بڑے ہو چکے ہیں وہ تو اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اپنے والدین کو گالیاں تک نکالتے ہیں اور جو بچے شادی شدہ ہو چکے ہیں میں نے ایسے بھی واقعات دیکھے کہ بہت زیادہ لوگ اپنے والدین کو برا بلا کہہ کر انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں حالانکہ وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ وہ اپنی زندگی سے جنت کو نکال کر اپنے لئے جہنم کا راستہ بنا رہے ہیں حضر جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے اور دعا فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں اپنے بوڑے والدین کو پائے اور پھر بھی وہ جنت حاصل نہ کر سکے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین تو دوستو بائیو اور بہنو والدین وہ مبارک ہستی ہے جس کا نائم البدل کہیں بھی نہیں ملتا جن کے والدین حیات ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان کی حدمت کر لے اپنی آخرت کو سنوار لے تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو نیک اور فرما بردار بنا دے گا اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے کوئی چھوٹی بیماری میں مبتلا ہے یا کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا تو یہ چند ایک فوائد میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو اور بھی بے شمار فوائد سے نوازے گا اب جمعہ تل مبارک کے دن صورت اخلاص کا یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے پڑھنے کا طریقہ کا اور اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں آپ نے جمعہ تل مبارک کے دن دوستوں مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے اب یہ جو دوستوں مرتبہ آپ نے صورت اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے یا تو آپ ایک نشست میں بیٹھ کر دوستوں مرتبہ صورت اخلاص کو پڑھ لیں یا پھر پورے دن میں وقفے وقفے کے ساتھ آپ صورت اخلاص کو دوستوں مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اب وقفے وقفے سے اس طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے کہ آپ نے چند مرتبہ صورت اخلاص کی تلاوت کی یعنی کہ پچیس مرتبہ پڑھ لی پچاس مرتبہ پڑھ لی درمیان میں وقفہ لے لیا یا جب بھی آپ کو وقت ملے آپ صورت اخلاص کو ورد زبا بنا لے آپ ایک کاؤنٹر اپنے ہاتھ میں رکھ لے جتنی مرتبہ پڑھیں اس کی تعداد اس کاؤنٹر میں آتی جائے گی جب آپ دو سو مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ صورت اخلاص پڑھ لے اب پانچ مرتبہ یا دس مرتبہ اوپر ہو جائے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں یعنی کہ کم از کم آپ نے دو سو مرتبہ پڑھنی ہے زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے آپ صورت اخلاص کو پڑھ سکتے ہو لیکن ایک بات کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے کہ اس کے اول آخر آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے جب آپ دو سو مرتبہ صورت اخلاص پڑھ لے تو اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان تمام پریشانیوں کا تصور رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا اس عمل کو آپ نے ہر جمعہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے جب تک آپ اس عمل کو پڑھتے رہو گے اللہ رب العزت آپ کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازے گا اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ